موسیقی بدرودین خطری ہیں یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کو لے کر پریشان ہے یوٹیوب پر ان کی ویڈیو بھی اس بارے میں نہیں ملتی کہ اگر کلر وغیرہ ہاتھ پیر پہ پینٹ آئل پینٹ جوتا لگا رہ جائے تو اس کے حوالے سے وضو یا غسل کا کیا مسئلہ ہے دیکھیں ایسا ویڈیو نہیں ملی ہے تو نہیں ہو سکتا ہو سکتا آپ نے وضو کا کبھی پورا بیان کسی آلی میں دین کا نہ سنا ہو اس کے اندر یہ مسائل جو بیان ہوتے ہیں کہ ایسی چیز وضو اور غسل کے اندر جس کو چھڑانے میں یعنی یہ سمجھ لیں جو پیش آتی ہے عموماً یا خصوصاً لوگوں کے ساتھ اس کا واسطہ رہتا ہے اور اس کو چھڑانے میں حرج بھی واقع ہوتا ہے یعنی یہ کہ آسانی سے وہ چیز جاتی نہیں ہے تو اتنی چیزوں کی علماء نے جو ہے نا وضو اور غسل کے اندر ریایت دیئے اس کی کچھ مثالیں بھی پیش گئے ہیں جس کے اندر سے ایک مثال یہ ہے کہ رنگ وغیرہ والے کام کرنے والے کو رنگ کے جو یہ ڈوٹ ہوتے نا یہ تمام چھڑانے کے بعد بھی اگر اس کے کہیں لگے رہ جاتے ہیں تو اس صورت میں اس کے وضو کے ہونے کا حکم دیا اسی طریقے سے آٹا وغیرہ گوننے والوں کو آٹا کا کام کرنے والوں کے ناخونوں میں آٹا وغیرہ بھرا رہ جاتا ہے چپکا رہ جاتا ہے اور مہندی کا کام کرنے والوں کی خواتین کے مہندی کے جرم جو ہے وہ رہ جاتے ہیں تو ان سب چیزوں میں اسی طرح لکھنے والوں کے لیے انک کا اگر ناخون وغیرہ کے اوپر انک کے انگلی کے اوپر نشان رہ جاتے ہیں اور اس کے نیچے اگرچہ پانی بھی نہ بہت وہ بھی صورت میں جو ہے نا وضو ہو جائے گا تو حتیل امکان کوشش کرنی چاہیے کہ کلر کوئی سا بھی ہو اپنی طاقت بر تمام اس کو چھڑانے کی کوشش کرنا چاہیے دوسرے تیلے سے آتے پینٹ والے جانتے ہیں کہ مٹی کا تیل اور دوسرے تیلے سے ہوتے جن سے ہاتھ کے رنگ آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں تو اپنی کوشش کے حساب سے تمام اس کو چھوڑانے کی کوشش کریں پھر بھی اگر کہیں ایسا جیسے ناکو نے اسی چیز ہے جس پہ سے جلدی رنگ ہٹتا نہیں ہے تو اگر اس پہ لگر رہ جائے اور چھوڑانے کے بعد بھی نہیں چھوٹتا یا تھوڑے دن میں خود جائے گا دھیرے دھیرے پانی سے چھوٹے گا ایک دم نہیں چھوٹے گا تو پھر اس میں وضو گسل گندر جو ہے وہ ریایت ہے وضو گسل اسی صورت میں ہو جائے گا اسی طرح لکھنے والوں کی انگلی کے نشان پین کے سیاہی کے رہ جاتے ہیں تو ان کا بھی وضو گسل اس معاملے میں ہو جائے گا تو شریعت نے اتنی گنجائش رکھے کہ جس کاموں کا واسطہ لوگوں سے بار بار انگلیوں سے پڑھتا رہتا ہے تو اس کے اندر گنجائش ہے اسی طرح پان والوں کے آپ دیکھیں گے کہ ان کی انگلی میں بھی کتھے کا جو ہے وہ نشان رہتا ہے اور وہ اتنی آسانی سے جانے والا ہوتا ہی نہیں ہے یعنی ان کے کافی ٹائم سے اگر وہ پان وغیرہ لگاتے ہیں تو ان کی انگلیہ جو ہے لال ہو جاتی ہے اور کتھے کا جو ہوتا ہے نشان اس کو پر چھوڑ جاتا ہے اور وہ ایک بار کیا اسے کتنی بار بھی دھولے بہت لمبے ٹائم میں تو جائے گا مطلب مہینے دو مہینے میں اگر اس کو دھوتے نہیں ہے لگاتار لیکن وہ ہاتھوات جانے والا نہیں ہوتا تو اس میں بھی جو ہے نا ان لوگوں کی نماز ہو جائے گی کہ اس کے اندر ایک تو امومہ بلوہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے نا ایسی آفت میں مفتلا ہو جائیں گے اور شریعت کوئی ایسا کام پسند نہیں کرتی کہ کوئی بھی عالم دین ایسا حکم دے جس کے اندر قوم جو ہے وہ بوال میں مفتلا ہو جائے یا بہت زیادہ آزمائش میں آ جائے تو ایسے کام کے لیے شریعت خود گنجائش دیتی ہے تو اگر ایسا رنگ یا سہائی پین کی آٹا وغیرہ نا خون کے اندر میل وغیرہ یہ سب چیزیں اتنی چھوٹے لیبل کی ہوتے ہیں جن کو آدمی چاہتے ہوئے بھی چھوڑا نہیں پاتا یا رہ جاتے ہیں تو اس صورت میں وضوخسل جو ہے وہ ہو جائے پتھر لے حسن لالے پورنوار پورنوار بنائیا